بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نسلی علی رسول کریم اما بعد موت تو یقینی طور پر سب کو یہ آنی ہے وہ چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو لیکن شیطان اس کی کوشش کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے اور آخری سانس کے وقت اپنی کوشش جائی رکھے گا کہ کسی صورت سے وہ ایمان لوٹ لے اس لئے ایمان والوں کی زبان پر یہ دعا بار بار کسی نہ کسی انداز سے سنی جاتی ہے اے اللہ خاتمہ ایمان پر کر اے اللہ اکمل ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ مرتبک زبان پر کلمہ جاری فرما اس طرح کے الگ الگ دعائیں جس کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں اس لئے اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما یہ سب دعائیں مومن کا کام ہیں مومن مانگتا ہے ڈرتا ہے کہ کیسا نہ ہوگی ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائیں اس لئے حسن خاتمہ ہر ایک ایمان والا چاہتا ہے تو کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حسن خاتمہ سے مرنے والے کی محظ ظاہری حالت مراد نہیں ہے کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا صالح اور بزرگ شخص خطرناک حادثے کا سکار ہو جاتا ہے اور اچانک وفات پا جاتا ہے اور کبھی کوئی بدعمل شخص بڑی آسانی اور اچھی حالت میں رہلت کرتا ہے اس دنیا سے جاتا ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کامل ایمان بہتر عامال انعابت اللہ اور رحمت قدواندی کا امیدوار ہو کر بارگاہی یزدی میں پہنچے ان حالات کے ساتھ ظاہری طور پر اسے کتنی ہی تکلیفیں پہنچے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور اگر یہ قیفیت معدوم ہے تو پھر محظ آسانی کی موت سے آخرت میں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مٹھا سطح فرما دیتا ہے حضرات صحابہ نے ارز کیا کہ مٹھا سطح کرنے کا کیا مطلب ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اسے انتقال سے قبل ایسے عامال خیر کی توفیق عطا کرتا ہے کہ اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں ایک اور روایت میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کا مرتے وقت آخری کلمہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ ہو اور دل کے کامل یقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو انشاءاللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اللہ کرے ہم ایسے عامال کرنے والے بن جائیں کہ ہمیں یہ عظیم دولت کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے ہم سب کو نصیب ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کتابوں میں جو باتیں لکھی ملتی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے مانگو ہم دیں گے مفہوم یہ ملتا ہے دنیا مانگیں گے تو اس میں ہمارے حالات کی مسلحت کے ساتھ ساتھ وہ دعا پوری کی جائے گی کبھی فوراں ہو سکتی ہے کچھ دیر کے بعد ہو سکتی ہے کچھ سال کے بعد ہو سکتی ہے ورنہ آخرت میں ہو جائے گی لیکن دین مانگے گے تو اللہ فوراں دیتے ہیں تو ہم یہ جو مانگ رہے ہیں جتنی دعا جو باتیں ابھی نقل کی گئیں وہ سب تو دین ہی ہیں قاتمہ ایمان پر مانگنا کیا ہے یہ تو بہت بڑا دین ہے دین کی بہت اہم چیز ہے اس لئے مانگتے رہنے سے یہ ضرورت اللہ پوری کریں گے کہ ہمیں ایسے عامل کی توفیق اور مرحمت فرمائیں گے جس سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جنت عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سناد عمل کی توفیق عطا فرمائے